اور مسلم شیف کی عدیث بھی یاد کرتے ہیں نبی علیہ السلام فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا جنت میں نہیں جائے گا صحابہ پریشان ہو گئے عرض کہ یا رسول اللہ بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں ہماری جھوتیاں اچھی ہوں بندھن کے رہنا ٹشن ٹینٹ تو آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر جانو آپ مہنگے کپڑے ضرور پہنیں لیکن کسی کم درجے کے کپڑے پہنے والوں سے نفرت نہ کریں اسی لئے دیکھیں آپ کو اسلام نے کتنا پبند کی ہے ایک غیر مسلم مسلمان ہوا اس کا امریکن اس نے ترجمہ میں اس کے کتاب کا میں نے پڑھا تھا سر تسلیم خام ہے بڑی رکت انگیز اس کی سٹوری ہے اس کے میں نے بتایا وہ کہتا ہے جب میں نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں گیا نا تو مجھے اسلام اس بات کی حکمت سمجھائی کہ نماز میں پاؤں سے پاؤں کو جھوڑنا ہے وہ کہتا ہے میں چٹی چمڑی میرے ساتھ ایک کالا حبشی آ کے کھڑا ہو گیا میرے دل میں ایک چیز آئی جب بندہ رکو میں جاتا ہے کالے اور سفید پاؤں تو بندہ کو تھوڑی سی نفرت گھن آتی ہے نا تو کہتا ہے مجھے رکو میں جا کے حکمت سمجھائی کہ اسلام نے میرا تکبر توڑا ہے کہ اللہ کی برگاہ میں پہنچ کے سب برابر ہیں ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و یاس لیکن آپ کے یہاں پہ عاشقانِ رسول کو یہ سنت کئی نہیں پتا ایون آپ پاؤں ملالے تو وہ دو فرد دور کھڑے ہو جاتے آپ سے صحیح بخاری میں سیمن ٹونٹی فائیو نمبر حدیث ہے یلزیکو کے الفاظ ہیں کہ نبیل اسلام جب سب سیدھی کراتے ہیں ہمارا پاؤں پاؤں سے جھوڑ جاتا جسٹ جھوڑنا ہے بس آپ کا ایک پاؤں سے پاؤں مل جائے کہ بیچ میں شتان داخل نہ ہو جو بخاری میں آتا ہے تو سنتوں کی کتنی حکمتیں ہیں ان سے محبت کریں تو اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو لیکن یہ ٹیشن ٹیٹ آپ ضرور رہیں لیکن ٹیشن ٹیٹ وہ رہیں جو نبیل اسلام چاہتے ہیں اپنی مرضی کا ٹیشن ٹیٹ نہیں وہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے آپ سنیں کے جھوم اٹھیں گے وہ حدیث ہے جی سن ابی دعوت کے اندر مسند امام احمد کے اندر المستدل حاکم میں ہے ایک صحابی تھے ان کا نام تھا خوریم الاسدی وہ بڑے فیشنی صحابی تھے بڑی لمبی لمبی انہوں نے لٹے رکھی ہوئی تھی جس طرح آپ کے ادھر پنڈی کے پاس کے ایک پیر صاحب ہیں انہوں نے لمبے لمبے بال رکھی ہوئے اور اور بڑے خوبصورت کپڑے پہنتے تھے اور زمین پہ گھسٹ رہے ہوتے تھے اب لادلے بھی تھے بڑے فیشن والے بھی تھے تو نبی الاسلام نے ان کو ٹرینٹ نہیں کچھ کا آپ تھوڑا توقف بھی فرما دیتے ہیں آپ نے صحابہ اکرام نے کہیں ذکر کیا حضرت خوریم کا کہ جی ان کی دیکھیں اتنی لمبی لمبی لٹے ہیں اور یہ یہ ابودعود کے الفاظ ہیں مسند احمد کے المسنل الحاکم میں ہیں نبی الاسلام اور میں خوریم تو بڑا اچھا آدمی ہے بس ایک اپنے بال چھوٹے کروا لے اور اپنی تحمد کو ٹکلوں سے اوپر کر لے اور آدھی پڑلیوں تک کرے تو کیا ہی بات ہے تو صحابہ اکرام نے نبی الاسلام کا بس پیغام اس کو بجوایا کہ تیری تو حضرت نے بڑی تعریف کی ہے بس دو چیزیں آئیلائٹ کی ہیں کہا یہ بال اب بالوں سے آپ کو پتا ہے نوجوانوں کو کتنا پیار ہوتا ہے آپ بابوں کے بیشے چلتے ہیں صحابہ اکرام نبی الاسلام کے فرمان کے بیشے چلتے ہیں آپ کی مسلمان عورت کو مرتے دم تک پردے کی اہمیت سمجھانی پڑتی ہے صحابیات کو ایک دمہ پتا چلتی تھی وہ کہتی تھی لبائی کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ حاضر ہے جو آپ نے کہا سمعنا واتانا تو حضرت خوریم نے اس طرح لیا اور اپنے بال جو ہیں وہ کانوں کی لوہ تک کرتی ہیں بالوں سے کتنی نوجوانوں کو محبت ہوتی ہے اور اپنی تیمت ٹخنوں سے اوپر کر کے آدھی پنڈلی تک لے گے اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوری زندگی پھر ان کے نام نمے بالوں میں ان کو دیکھا ہے اور نہ کبھی ان کی تیمت ٹخنوں سے نیچے ہوئی ہے اور یہاں مسلمانوں سے آپ نعرے لگوا لیں جی خلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے نعرے لگاتے ہیں موت قبول ہے داڑی قبول نہیں فجر کی نماز جماعت سے قبول نہیں ٹخنے ننگے کرنا قبول نہیں ہے ماں باپ مخالف ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا نام رکھنے شروع کر دیتے ہیں لوگ ہمیں کیا کہیں گے لوگ ہمارے بارے میں باتیں کریں گے تو سر پھر جنت اثان تو نہیں ملنی یہ اہمی تو نہیں آپ کو پڑھایا گیا بخاری مسلم میں حدیث ہے تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے ماں باپ تمہارے بیوی بچوں سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے ایمان کی علاوت اس نے چکھی جس کو اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو گیا اس میں اللہ اس در ٹاپ پرارٹی کی بات ہو رہی ہے سر محبت کی نہیں آپ نے معاشرے سے آر محسوس اور سر یہ دنیا دار جو معاشرہ ہے اس کی تو کتے کی اوقات نہیں ہے میں آپ کو دنکے کی چوٹ پہ یہ کہتا ہوں ڈاکٹر زاکر نائے کو آپ دیکھتے نہیں ہیں کدھر کدھر ان سے بڑے کو فورم پہ جا سکتا ہے وہ کہتا ہی میں کوئی بہت بڑا افسر ہوں تیری کیا اوقات ہے تجھے تو ایک ملے کے لوگ بھی نہیں جانتے ہیں دنیا کے سارے بریازموں میں جاتا ہے یورپ میں جاتا ہے امریکہ میں جاتا ہے سر سلام ہے پینٹ دیکھیں کدھر ہوتی ہے آپ کے مولویوں کو اس کی ٹائی نظر آ رہی ہوتی ہے پینٹ نہیں نظر آ رہی ہوتی ہے حالانکہ ٹائی کا اسلام اور غیر اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ ایک خام خواہ اس کو بیچ میں گسیڑ دیا ہوئے ہاں سلیب لٹکانا گنا ہے اور یہ سلیب کا نشان نہیں ہے آپ کے علمان واسکتوں میں جو رمال رکھے ہیں یہ کیا ہے یہ کوئنسی سندق میں عمل کر رہے ہیں اور زرگ برگ جو گونے پہنی ہوئی ہیں خام خواہ چڑ دوڑتے ہیں یہ ڈاکٹر زاکرن ہیں اور ڈاکٹر زاکرن ہیں کہ برابر ہو کے بتاؤ تم لوگ اللہ کے فضل سے جنورسٹی میں پڑھتے تھے ہمارے ساتھ درجنوں سٹوڈنٹس تھے جن کی شلوارے ٹکنوں سے اوپر ہوتی تھی چونکہ سننا تھا ٹکنوں سے اوپر رکھتے تھے ہم آج بھی ایک بڑے آفیس میں جس لیول کی جواب ہے دنیا میں کم لوگ اس لیول تک جاتے ہیں ہمارے آفیس میں کئی لوگ ہیں جنہوں نے شلوارے ٹکنوں سے اوپر رکھی ہوتی ہیں دنیا سے نہ کمر آیا سے سوچ رہے ہوتے ہیں آپ ٹرنڈ سیٹر بنیں لوگ آپ کو فالو کریں اور آپ نبیل اسلام کو فالو کریں کسی سے آر محسوس نہ کریں اپنی سادگی کی زندگی پڑھا رہے آپ کسی سے آر محسوس نہ کریں کوئی کچھ نہیں کر سکتا سب اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو اللہ تعالیٰ کو کہاں سے کام بچائے گا ان چیزوں کے اوپر کچھ نہیں ہوتا ابھی آپ دیکھیں جو امریکہ میں جس منہ نے وہ آوارڈ وین کی ہے جا کے ان کی سیلیکون ویلی کے اندر پوری دنیا میں چند لوگوں کو آرڈ ملے وہ سندھ کا ایک بندہ ہے علی نام ہے اس کا نام پوری مٹھی دھڑ یہ جی اس بندے نے جو سوٹ ویئر ڈیزائن کی ہیں یہ پاکستان میں یہ ایشو تھا نا کہ وہ ساٹھ ستر ستر ہزار مرگیاں جو ہیں ایک دن میں مر جاتی تھی تو اس نے اس کو اس کی کنٹرول انوائیٹمنٹ بنائی ہے کہ بیماری آنے سے پہلے آئیڈیا ہو جائے اور میں اگلے دن جیو پاکستان صبح پر دیکھ رہا تھا مجھے اتنی خوشی ہوئی پوری اس کی داڑی ماشاءاللہ اس کے لیول کا سوففر کا کوئی بندہ نہیں پورے پاکستان کے اندر دوسرے کہہ داڑی چھوٹی کروا دی ہوئی اس سے کا فرق نہیں اس طرح کی چیزوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ دین کو پریٹس کریں ان کی تو کوئی اوقات نہیں انہوں نے آپ کے مرنے کے بعد کیا دنیا میں کوئی نہیں کام آنا اگر اللہ نے آپ کے لیے خیر نہیں دکھی ٹھیک ہو گئے نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق اطاف فرمائے